اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے لوگوں کو واتسپ کی طرف سے پیش کی گئی صفائی کے پننے رنگے ہوئے تکے لکھا تھا واتسپ آپ کی نجتہ کا سممار اور سرکشہ کرتا ہے ایک ہفتے سے پرائیویسی پالیسی کو لے کر جو بواد ہوا ہے اس پر واتسپ نے صفائی میں دعویٰ کیا ہے کہ واتسپ آپ کے پرائیویٹ میسیج پرائیویٹ کال، فوٹو، ویڈیو ڈاکیومنٹ کو نہیں دیکھ سکتا چاہے یہ چیٹ، ون ٹو ون ہو یا گروپ میں ہوگا یہ بدلاف کیول بزنس اکاؤنٹ کے لیے ہے جو کی پوری طرح سے ویکلپک ہے واتسپ نے پچھلے ہفتے سے ہی لوگوں کو یہ میسیج بھیجنے شروع کیے تھے جس کے مطابق پرائیویسی پالیسی نہیں ایکسپٹ کرنے کا مطلب تھا آٹھ فروری کے بعد واتسپ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا تو کیا اس صفائی کے بعد سارے ویواد ختم ہو جائیں گے یہ سوال ہم نے سائیبر ایکسپرٹ پابند دکل سے پوچھا آپ نے اپنی جو پرائیویسی پالیسی ہے اس میں تو کوئی چینج نہیں کیا آپ کی نجدہ کے عدکار کا حنان کرے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ان ایڈورٹیزمنٹس کے جھاسوں میں آنا چاہیے فیس بک کے مالکانہ حق والی کمپنی واتسپ اپنے گرہاکوں کے سارے ڈیٹا فیس بک کو دینے کے آروپوں میں گھری ہوئی ہے واتسپ نے گروپس کو لے کر بھی صفائی دی ہے لکھا ہے واتسپ گروپ پرائیویٹ بنے رہیں گے ہم گروپ میمبرشپ کا استعمال میسج ڈیلیور کرنے اور اپنی سروس کو سپیم سے بچانے کے لیے کرتے ہیں ہم اس کا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ دیگیاپن کے اددیشے سے شیئر نہیں کرتے یہ پرائیویٹ چیٹ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں دو سیچویشن کہ اگر آپ کوئی پروڈک کی خریداری کے لیے بزنس اکاؤنٹ کو میسج بھیجتے ہیں تو کیا واتسپ آپ پر نظر رکھے گا یا پھر کوئی بزنس اکاؤنٹ سے پرسنل اکاؤنٹ پر میسج بھیجتا ہے یا میسج آتا ہے تو کیا اس کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا یہ وہ دو سیچویشن جس میں واتسپ نے کوئی صفائی نہیں دی ہے اس بیچ لوکل سرکل کے سروے میں کھلا سا ہوا ہے کہ اس پرائیویسی پولیسی کے بیوات کے بعد دیش میں پندرہ فیزدی لوگ واتسپ چھوڑنا چاہتے ہیں جبکہ 36 فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کم کر دیں ایک 90 فیزدی یوزس نے کہا ہے کہ پیمنٹ سرویس کا استعمال نہیں کریں گے اگر وہ ڈیٹا فیس بک سے شیئر کرتے ہیں فلال واتسپ نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے صفائی تو دی ہے لیکن اس سے جو سوال اٹھے ہیں ان کے جواب ملنے واقعی ہیں ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے